بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سید شہریار علی نقی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گھو سا وائنس دوستو آج میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بتاؤں گا بسکلی ہوا یہ ہے کہ ابھی ایک تو باوے کی سالگیرہ دی جس پر یہ کیا نام ہے سیما بڑا اچھل اچھل کے ہس رہی تھی کچھ ہو رہی تھی اس کو پھر کچھ گفت سا جاتے ہیں سبھی لوگ بنا رہے ہیں میں نے کہا میں بھی اپنا موقع فرق دوں اس کے اوپر اور ساتھ میں ایک ان کا جو چلتا تھا کہ مسلسل امید سے ہیں امید سے ہیں دیکھو کچھ ہونے والے ان کے گھر لیکن گیس نکلتی ہے لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ اتنا موٹاپے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے کئی لوگوں کو بیوکوف بنایا یعنی کہ لائف سیشن میں ایک کلپ وائرت ہوتا ہے کہ جس میں دکھایا جاتا ہے کہ سچن جو ہے وہ لائف سیشن سٹارٹ کر کے پھر اس کو یاد دلاتے کہ وہ تکیہ رکھنا بھول گئی پیٹھوے یعنی کہ انہوں نے فرضی طور پر وہ ایک چیز بنائی ہوئی تھی اس کی بچہ کیا تھی کہ لوگوں کو یہ دکھانا کہ جنہوں کو بڑی جلدی ہے کہ بس اس کیا کچھ ہو جائے کسی طریقے سے ہو جائے نہیں ہوتا نہیں ہے کچھ ہو جائے بس کسی طریقے سے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کو دکھانے کے لیے اس نے تکیہ کا استعمال کی اور اب جب یہ سب کچھ لائف سیشن میں یہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ سچین اس کو یوں کیمرے سے آؤٹ ہوتا ہے اور یوں کر کے اس کو کچھ اشارے سے بتاتا ہے تو کیا کرتی ہے جہاں در فوراں سیڈ کر لیتی ہے وہ ان کا بانڈا پھوٹ جاتا ہے کہ صرف اور صرف بے وقوف بنایا گیا ٹھیک ہے تو ایک تو یہ چیز پھر کہ آپ لوگوں کا کچھ اوکیزن ہوتا ہے ہندو مذہب کا کروا چوتھ کا تو اس میں اس کے پاس ہر دفعہ جولی آجاتی ہے ایڈیسز آجاتے ہیں اللہ بھلا پتانی جو بھی ہے اس کا وہ آجاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے بھائیہ نے اور ان کی وائف نے بھیجائے اور اس کی اممہ نے بھیجائے مطلب اتنے فارغ لوگ ہیں اتنے فارغ لوگ ہیں دنیا جہان کے بلکہ ہندوستان کی ساری بینوں کو چھوڑ کے جائے وہ سیما کو گفت بھیج رہے ہیں توفت آئیب بھیج رہے ہیں یعنی کہ اے پی سنگھ کی بیوی جو ہے وہ اس کو بار بار ٹرگٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بھیج رہی ہے اس نے بھیج رہی ہے آج تک اے پی سنگھ کی بیوی کو لوگوں نے نہیں دیکھا کہ وہ کبھی آئی ہو یہاں پر اس نے کبھی آئی ہو یہاں پر اس نے کبھی آئی کے کوئی بیان دیا کہ یہ میری بہن ہے بھاوج ہے یا میری جیتھانی ہے یا سالی اورتوں کی تو سالی نہیں ہوتی میرے خیال میں میں پتانی کیا ہوتا ہے جیتھانی ہے نند ہے تو اس طرح سے کر کے کچھ بھی بیان دیتی کہ بھائی میں اس کے ساتھ آج تک اے پی سنگھ کی بیگم کو ہم نے نہیں دیکھا یہاں پر اور اس کو گفتیں بھیجے جلی جا رہی ہے اور اس کو باگل بنا کر رکھا ہوا ہے مطلب اتنے فارغ ہے کہ اس کو گفت بھیجتے رہتے ہیں سن رہے ہیں نا وہ بتا رہے ہیں میں نے گفت بھیجا ہے یہ بکرا بتا رہے ہیں میں نے گفت بھیجا ہے مقصد یہ ہے کہ لوگ اتنے اندھے ہو گئے ہیں اس قدر بیوقوف ہیں کہ ذہنیت ہی خراب ہے کہ اکل کو ہاتھ مارنے کا جو ہے وہ ہے ہی نہیں بلکل بھی کوئی کانسپٹ نہیں ہے وہاں پر جو سیما کے بھکتی میں لگے میں اس کو اندھی تقلید کرنے میں لگے میں یا پھر جو ہے وہ یہ سب کو پتائے کہ یہ بیوقوف بنا رہی ہے اس کو لگتا ہے کہ میں سب کو بیوقوف بنا رہی ہوں اور وہ لوگ ہس رہے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز اچھا میں تھوڑا سا فلیش بیک چلتا ہوں ایک ریپورٹ شیئر کی گئی ہے جس میں سیما کے خلاف جب وہ اتجاج کہیں پہ ہو رہا تھا لوگوں نے کہا کہ اس کو نکالیں 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 اوکے ای ٹی ایس وغیرہ جو آپ کے ادارے تھے باکول ٹی وی چینل کے انہوں نے کہا کہ اس نے کسی بھی سوال کے کبھی آج تک نہیں آیا یہ کہ اس نے سعی سوال کے سعی جواب دیئے جب شروع سے ہی غلط جواب دے رہی تھی اس کو رکھنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا پھر ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یا یہ یوپی گورنمنٹ کچھ کام نہیں کر رہی ہی ہے یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یوپی کی پولیس یا ادارے کام نہیں کر رہے ہیں تو لوگ ہمارے گلے کو آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو ٹھیک ہے نا تو مقصد ایسا ہم لوگ کسی دشمنی میں نہیں کہہ رہے ہیں ایک چیز فیکٹ ہے بھائی اس کو ہم ہائیلائٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے ادارے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں مومن ملک صاحب نے بتا دیا نا اب آپ کہیں کہ مومن ملک صاحب جھوٹ بول رہے ہیں ٹھیک ہے نا سیما گھوم رہی ہے پھر رہی ہے شروع دن سے بول رہے ہیں لوگ بول رہے ہیں ہم نے بھی مخالفت کی اپنے بھائیوں کی یہ نہیں کبھی ہمیں بھی پتا چلا ہم نے کہا خاموشی سے رہو اب تک ہی بات خود leak آؤٹ نہیں ہو جائے چھپ رہے ہیں اب تو ہمیں لائسنس مل گیا سمجھ بھیجے بھائی وہ گھوم رہی ہے پھر رہی ہے باہر جا کے شاپنگ کر رہی ہے کےک لے کر آ رہی ہے ڈریسز لے کر آ رہی ہے میلوں میں جا رہی ہے وہ ابھی تو جو لاسٹ وہ ہوا تھا میرا خاند میں جو میں نے جس کی کلپ بھی لگائی تھی اس کی آواز تک سنائی دی گئی ہے اب بتائیے تو مقصد یہ ہے کہ کس وجہ سے آپ لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ لوگ اس نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا آپ کے نیشنل ہیرو کو سپورٹ نہیں کر رہا اس کو سیما کو سپورٹ کر رہا ہے تو یہ چیز ہے غلط ہے کیوں آپ لوگ جسٹیفائی جسٹیفیکیشن میں لگے مجھے تو ابھی بھی حیرت ہو رہی ہے کہ کافی سارے بہن ہیں کافی سارے بھائی ایسے ہیں کہ ہمارے پاس پروف ہیں کہ اس کے پاس سیکیورٹی لگی وہ باہر نہیں نکل سکتی سچین پورا میلے سے آتا ہے پوری ویڈیو بناتا ہے حرام میں پولیس والے کا پی بھی کہیں نظر آیا ہو گھر کے باہر کوئی پولیس نہیں آس پاس کوئی پولیس نہیں اب کہیں گے نہیں اس گلی میں ٹھوڑی اس گلی میں کھڑی گئے بھائی دیکھیں بہنو چھوٹا آپ کا بھائی نہیں نہیں کریں پنگے نہیں ہاتھ ہوتی ہے ان سب چیزوں سے کچھ نہیں ہونے والا اب سرٹیفیکیٹ مل چکا ہے کہ یوپی کے جو لوگ ہیں جو سیما کے معاملے میں چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ ایجنسیز ہو چاہے گورنمنٹ لیول پر ہو چاہے مافیا لیول پر ہو سیما کو سپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں سے کون مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے لیکن کم از کم پولیس ہے وہ سیما کی چارٹ شیٹ نہیں دے رہی ہے اب یہ کیج جائے گا ہریانہ آج کی کروائی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا اس کا وہ جو بھی آئے گا پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے نا لیکن مسئلہ سارا کیا مسئلہ یہ ہے بھائیا کہ ان چیزوں کو ہائلائیڈ ہم شروع دن سے کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا ایکسپیرینس ہے بھائی یہ آپ لوگ پڑھے آپ لوگ کے سامنے ایسا کیس اب آیا ہے ہم نے درجانوں کیسز فائٹ کی ہیں ایسے درجانوں کیسز ریپورٹ کی ہیں اور اپنے چینل پر دوسروں کے چینل پر جب میرا اپنا چینل بھی نہیں تھا مختلف پلیٹ فارم پر مختلف طریقوں سے ہم لوگوں نے کنڈیم کیا ہے فیس بک جب صرف فیس بک کا یوز آتا تھا تب ہم نے اس پر کیا ویڈیوز ہماری پڑھی ہوں پڑھی ہوں گی کس ٹوپک کس کے لئے ہم نے آواز اٹھائی ہے کبھی کسی ہندو لڑکی کے ساتھ تو آواز اٹھائی مسلم کے ساتھ تو آواز اٹھائی کریشن کے ساتھ کسی سکھ نہیں کے ساتھ مطلب ہم نے ہر جگہ پر آواز اٹھائی بچیوں کے لئے ٹھیک ہے ان کیسز میں کیا کچھ ہوتا ہے کس طریقے سے مجرم کو وکیل بچا رہا ہوتا ہے پولیس کس طریقے سے سپورٹ کر رہی ہوتی ہمارا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے ہم نے گراؤنڈ لیویل پر جا کے رپورٹنگ کی پیر لوگ کہتے ہیں ہمارے ہندوستان کے اوپر اونگلی اٹھا رہے ہیں اور وہ کانگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ بھئی تو کون ہوتا ہے ہم سوال کریں گے آپ نے تو سوال نہیں کیا آپ تو جواب تو خود ہی دے دیا ملک صاحب نے ٹھیک ہے نا میں آپ کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک بات ہے کہ اب بتائیں کہ اب آپ کی تاثرات کیا مومن ملک غلط ہیں کیا مومن ملک جھوٹے ہیں اگر مومن ملک آپ کی نظر میں جھوٹے ہیں کہ سیما جائے وہ باہر نہیں جاری ہے اس کی سیکیورٹی لگی ہوئی ہے وہاں کوئی آ جانا نہیں سکتا ہکنٹے بندما چکے تو سیکیورٹیوں کی پولیس کی سیکیورٹی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں پولیس کی سیکیورٹی ہے اتنا کچھ صاف نظر آنے کے باوجود بھی یا یہ کہیں کہ نہیں جس وقت سچین آیا تو اس وقت پولیس والے جا چکے تھے یا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ سو سو کرنے چلے گئے تو یہ ساری باتیں بالکل الگ ہیں ان کے اوپر یقین ہی نہیں کیا جا سکتا انبیلیویبل اور سچین جو ہے وہ وہ بھی گھوم رہا ہے اس کی جان کو بھی خطر ہے ان کے اور وہ گھوم بھی رہا ہے آپ دیکھئے سچین جو میلے میں بھی جا رہا ہے سچین ادھر بھی جا رہا ہے ادھر بھی جا رہا ہے ہر جگہ گھوم رہا ہے اور صرف نہیں کرنا تو اس کو نوکری نہیں کرنی تھی کیوں اس کی جان کو خطر ہے اب مطلب عجیب قسم کا چورن دیا گیا ہمیں تو خیر پتہ چلے ہم تو چورن کر کے آنکھوں میں جوک دیتے ہیں لیکن اگلے کہ رہے ہیں نہیں نہیں تو بھائی اب آپ دیکھیں کہ ہم آپ کی کنٹری کے ریلیزن کے اگینس نہیں ہیں جو غلط چیز ہے اس کو ہم ہائیلائٹ کر رہے ہیں ہمارے بچیوں کے ساتھ ہوا ہم نے اس کو ہائیلائٹ کیا ہے کہ اس کو ٹھیک ہے کیوں وہ غلط ہوا ہے اس پر پولیس کیا کر رہی ہے وکٹیم کو سپورٹ کر رہی ہے وکٹیم کو نہیں وہ ہے کلپرےٹ اس کو سپورٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو احمدد اس کے اوپر بھی آواز اٹھائیے ہم ہر ٹاپک کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں لیکن کیا ہے کہ لوگ شاید اتنے زیادہ پیٹری آٹیزم کو نیگٹیب وے میں لے کے چلے جاتے ہیں اپنی غلطی ایکسپ کرنا سیکھیں ہم آپ کو زلیل نہیں کر رہے ہیں آپ کے نظام کو زلیل کر رہے ہیں جہاں جہاں خامیہ ہیں ہم اس کو ہائیلیٹ کرتے ہیں میں نے اگر اپنے ملک کے اندر ایک چیز کے اوپر ویڈیو بنائی تو اس کا مقصد یہ تھوڑی کہ میں اپنے ملک کا غددار ہو گیا ہوں میں دنیا کو دکھا رہا ہوں میرے ملک کے اندر ہی ہو گیا ہی ہو گیا ہی ہو گیا نہیں بھائی پاگل نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی ہائیلیٹ کرتے ہیں ہم لوگ accept کرتے ہیں ہاں یہ ہو رہا ہے تو جو چیز ہے اس کو قبول کیا کر رہے ہیں تھنڈ دماغ سے ہم آپ کو انفرمیشن دے رہے ہیں آپ کہیں کہ نہیں یہ انفرمیشن غلط ہے یہ یوں نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہم پھر اس پر آرگیمنٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آرگیمنٹ بنتا ہی نہیں ہے ہماری خبر کو ہمیں پتا ہے کہ غلط ہے تو ہم آرگیمنٹ ہی نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا جیسے آپ لوگ اکثر بات کرتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے لیکن اگر جو چیز ہے ہی نہیں ہم اس کو کیوں accept کر رہے ہیں اور لوگ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں آ کے ہماری ہر بات کو نیگیٹیو میں لے کے چلے جائیں جیسے میں دیکھ رہا تھا ایک بہت بڑی کوئی ریپورٹر اس نے تہلگا مچا دیا گند مچا دیا کہ یہی وقت ہے اپنی دکان چمکانے کا پاکستان مخالفت میں ویڈیو بنانے شروع کر دے وہ لگی پڑی ہیں ان کو تو زیراب کوئی پوچھ نہیں رہا کہاں ستر اسی ہزار ان کی لائیو میں ویوز ہوتے تھے اب ان کو پانچ چھے ہزار آٹھ ہزار بارہ ہزار لوگ سے کم دیکھتے نہیں ہیں انہوں نے کہا یہی موقع ہے اس وقت وہ پاکستانیوں کو وہ گالیاں دے کے اور ان کو پروپاگینڈا کرے کے ویورز کو واپس کھے چھے اور دیکھو پاکستانی تو اس قابل ہی نہیں تھے ان لوگوں پر آپ نے بھروسہ کیا اور دیکھ لیجے انہوں نے آپ کی پیٹ میں چھرے مارے ہیں اور آپ کو وہ یوں کر دیا ہمارے دیش کو بدنام کر رہے ہیں تمہارے دیش کو کوئی نہیں بدنام کر رہا ہے گدھی پاگل ہیں لو پاگل اب یہ گدھی کا ورڈ بھی کوئی اور لے جائے گا اپنے اوپر کسی کو کہہ دیا اور میں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کون ہے ٹھیک ہے میں تو ایسے ہی ہوں ایسے بولوں گا بھائی سی جی سی بات ہے کیونکہ غدار کو جھوٹے مکار کو میں کبھی ریسپیکٹ نہیں کرتا کوئی بھی میرا سگانہ میں ریسپیکٹ نہیں کرتا تڑلے سے بولتا ہوں ایسے مجھے ایسی رہیں حقیقت پسند بنیں گے تو کامیاب ہوں گے یاد رکھیے گا نہیں تو سب اچھا ہے سب اچھا ہے نا یہ سب مجھ سے نہیں ہوتا بھائی سب برا ہے کچھ اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی صرف اور صرف اللہ کی ذات اور ملک صاحب زمین پہ ہم ان کو اپنا مانتے ہیں اس لئے ہم ان سے سوال بھی کرتے ہیں ان سے امیدیں ہیں سوال کرتے ہیں اے پی سنگھ تو اپنا نہیں اس سے کیوں سوال کریں ٹھیک ہے نا میری ہر بات کو نیگٹیو میں لے کے جا کے مجھے بدنام کیا اور ابھی بھی کریں گے میں نہیں ڈرتا کسی کے باپ سے کر لو جو کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں سید شہریار علی نقوی کراچی سے تعلق رکھتا ہوں پاکستان سے بکنے بکنے کا میرے اندر کوئی کونسپ نہیں ہے نہ میری تربیت میں جو حق پہ ہوتا ہے اس کے لئے میں لڑتا ہوں آواز اٹھا کے اس کا نام لے کے کہتا ہوں یہ حق پہ ہے لیکن جس دن میں نے بتا جیا کہ کون کون حق پہ نہیں ہے ایسی آگ لگے گی کہ میرے الفاظ میرے نام لیے بغیر لوگوں میں مرچے لگ جاتی ہیں تو سوچیں پھر کیا ہوگا خیر امید کرتے ہیں یہ دیکھا میں پہچان گیا پہچان گئی پہچان گیا سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے